اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو دا چینل دا گارڈنگ ہب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہمارا ہوگا جیسمن پلانٹ مطلب موتیے کا پودا موتیے کے پودے کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں اس کو پروپاگیٹ کیسے کر سکتے ہیں اسے فلاورنگ کی سیزن میں ہوتی ہے آج ہم ان چیزوں کو کلیر کریں گے جی دوستو آپ کے سامنے موتیے کا پودا پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت کو اتنی اچھے سے چل رہی ہے نیو نیو لیوز نکل رہے ہیں گرین گرین شوٹس نکل رہی ہیں لیکن اس کو فلاورنگ اس سیزن میں نہیں ہوتی اس کی فلاورنگ کا سیزن اب آئے گا فیب کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں فروری کے مہینے سے لے کر مارچ کے مہینے تک اس کو فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی جب تک برسات کا سیزن ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کی فلاورنگ ہوتی رہے گی time to time اس کی زیادہ زیادہ فلاورنگ لینے کا سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پروننگ کرتے رہیں time to time جتنی آپ اس کی پروننگ کریں گے اس کی اتنی زیادہ برانچز نکلیں گے آپ کا پلانٹ بوچی لگے گا اور اس کو زیادہ فلاورنگ بھی ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو جگہ جگہ سے کٹ کیا ہوا تھا تو اس کی جو ہیں کفی زیادہ شوٹس نکلتی ہیں وہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے ہم نے اس کو کٹ کر دیا تھا اور آگے سے اس کی تین سے چار سائٹ برانچز نکلی ہیں وہاں سے جہاں سے آپ ایک شاہ کو کٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کی تین سے چار برانچز نکلیں گے آپ بلکل نہ گھبرایا کریں اپنے پلانٹ کو کٹ کرتے وقت ان کی پروننگ کیا کریں زیادہ سے زیادہ جتنی پروننگ کریں گے اتنی فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی اور ان کی نیو نیو لیفز بھی نکلیں گے نیو نیو شوٹس بھی نکلیں گے اور آپ کا پلانٹ بوشی دیکھے گا پیارا دیکھے گا گاہ کا گوبر ٹائم ٹو ٹائم ایڈ کرتے رہیں گے اس کے لیفز بھی گرین رہیں گے شائن کریں گے اور اس کو فلاورنگ بھی ہوتی رہے گی زیادہ پھول لگیں گے موٹے سائز کے اور گچھوں کی صورت میں فلاورنگ ہوگی یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار پھولوں والا پودہ ہے یہ آپ کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے لازمی ہے اگر آپ گارڈنگ کے شوقین ہیں اگر آپ کے پاس موٹی کا پلانٹ نہیں تو آپ کا گارڈن ادورہ ہے لہٰذا آپ کے پاس یہ پلانٹ گر میں ہونا لازمی ہے یہ بارہ انچ کے پورٹ میں لگا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو چھ انچ کے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اس کی گروہ ہوتی رہتی ہے ہر جگہ پہ ہی اگر تو آپ اس کو بارہ انچ کے پورٹ میں لگائیں گے جو کہ آئیڈیال پورٹ ہوتا ہے ہر پلانٹ کے لیے تو اس کی گروہت آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ماشاءاللہ کتنی زیادہ گروہت ہے اب جب فلاپننگ کا سیزن آئے گا تو اس کی پتے کم ہو جائیں گے اور اس پہ پھول زیادہ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پلانٹ کو دیکھ کر یہ تو تھی موتیہ پلانٹ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اور اس کی کیئر کہہ سکتے ہیں یہ بہت فرنڈلی پلانٹ ہے آپ جتنا اس کو کٹ کریں گے یہ اتنی اس کی سائٹ برانچز نکلیں گی اور اتنی زیادہ اس کو فلاورنگ ہوگی دو چیزیں آپ نے موتیہ کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کھا ڈائٹ کرتے رہنا ہے مٹی کی گوڑی کرتے رہنا ہے اور اس کی پروننگ بھی کرتے رہنا ہے جتنی آپ پروننگ کریں گے اس کا اتنا زیادہ آپ کو بینیفیٹ بھی ملے گا اس کو آپ کٹنگ کے ذریعے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھرڈ کے ساتھ اس کی نیو شوٹ گرین شوٹ آپ لے لیں گرین شوٹ تین سے چار انچ کی آپ اس کی کٹنگ لے کے اس کو پانچ آٹھ کٹنگ لے کے آپ اس کو بالو مٹی کے اندر لگا کے شیڈی ایریا میں رکھ دیں چھاؤں والی جگہ پر کچھ ہی دنوں میں اس کی بھی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اچھے سے روٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی اسی طرح آپ گھر میں اپنے پلانٹس کو ملٹیپل بھی کر سکتے ہیں اور ایک سے دو دو سے پانچ سے دس جتنے پلانٹس آپ چاہیں گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں آپ یہ تھی موٹیا پلانٹ کے بارے میں کچھ باتیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جب سردیوں کا سیزن آ جائے گا جب سردیوں کا سیزن آ جائے گا تو آپ نے اس کو ہارڈ پرون کر دینا ہے اس کو بالکل کوئی شاخ اس کی نہیں چھوڑنی آپ نے ٹرنک سے تھوڑا سا اوپر چار پانچ انچ اوپر سے لے کر آپ نے اس کو سارا کٹ کر دینا ہے پھر جب بہار کا سیزن آئے گا تو اس کی آپ گروہ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ ہے اور اس کے فلاورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کی گروہ کی فلاورنگ ریڈ جو ہے اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کی پروننگ بھی کرتے رہیں اور سردیوں کے سیزن میں اس کی ہارڈ پروننگ کر دی جاتی ہے تاکہ جب بہار کا سیزن آئے تو یہ اچھے سے گروہ کر سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انچالا نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ